سبسکرائب کیجئے جیس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دوائیے لیٹیس ٹیویو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جس طرح سے دیش کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں بہت بہت زیادہ ڈفکلٹ ٹائم آنے والا ہے قریب قریب تین لاکھ تین لاکھ کیس روز آ رہے ہیں اور ڈیڑھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں یہ تو سوچ لیے یہ آکڑیں ہیں جن کا ٹیسٹ ہو پا رہا ہے جو ہسپیٹل پہنچ پا رہے ہیں اور جن کو دیچ سرٹفیکٹ مل پا رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ ہو ہی نہیں پا رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ہسپیٹل میں ایڈمیشن ہی نہیں ہو پا رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بینا کسی دوہ کسی آکسیجن کے موت مر جا رہے ہیں سب کو پرکوشن لینے کی بہت ضرورت ہے اس وقت میں سرکار کو کرٹیسائز نہیں کروں گا ایک دوسرے کو بلیم دینے کا اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہے اس وقت صرف ٹائم ہے ہم ایک دوسرے سے جھٹ کے ایک دوسرے کی مدد کریں رمضان ایسا مقدس بہینہ ہے جہاں آپ زکاة دیتے ہو دوسرے کی مدد کرتے ہو کوئی بھی بندہ اگر آکسیجن کے لیے تڑپ رہا ہے ہسپیٹل میں بیٹ کے لیے تڑپ رہا ہے پیسے سے تڑپ رہا ہے دواؤں سے تڑپ رہا ہے مدد کیجئے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی گھر میں رہیے بہت ضرورت ہو تب ہی بہت نکلیے ترابی ہم لوگ جو ہیں گھر میں ہی چار پانچ لوگ مل کے پڑھ لے رہے ہیں میں اصل میں ڈرائیب کر رہا ہوں لیکن یہ ایک میں روک لیتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے تو یہ حالات ہیں آج ہم لوگوں کا چھٹوہ دن ہے اور ہم لوگ تیم جو ہے ایک دلید بستی ہے وہاں پہ جا رہے ہیں لوگوں کو آویر کریں گے کہ کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے ضروری تو ہے ہاتھ دھلنا زارہ آنا چاہیے اچھی طرح 20 سے 23 سکنڈ تک ہاتھ دھلنا ہے ماسک پہننا ہے اور آپ تو ڈبل آپ ایک اپ فالو ضرور کرنا ہے بہت ضروری ہو تو گھر سے بہا نکلو ایک بار ایک ساتھ پوری لسٹ بنا لیجئے کی کیا کیا سوال خریدنا ہے اور تب جا کے جو ہے خریداری کیجئے اور پھر میں ایک بار پھر سے دھورانا چاہتا ہوں ریم ڈیسویر جو دوہ مارکٹ میں بلیک مارکٹ میں ہزاروں روپے کی بک رہی ہے ٹولی سلی زمیب جو ہے جو وہ ہے وہ بھی ایک لاکھ روپے کی بک رہی ہے پلازما کے لیے لوگ مطلب لوگوں کو کال کر رہے ہیں مجھے پلازما ڈونیٹ کرانے کو ایسا بندہ دے دیجئے پلازما دے دیجئے پلازما دے دیجئے ان سب کا ابھی سب ٹرائل چل رہا ہے یہ سب ہی دوائیں ابھی یوسفل ہیں کی نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا ہے کچھ ایک آد ایک آد دو چار لوگوں کی جان ہزاروں میں بچائی ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے صرف ہے وہ نہیں پتا ہے ڈبلو اچو نے تو ریم ڈیسویر پہ کہا تھا کی ابھی یوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنہی پیسہ آپ آکسیجن پہ بیٹ پہ اور باقی مول بھوت جو ضرورتیں ہیں اس پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں تو برائے مہرمانی ہے کہ گھر میں رہیں اور سب کی لئے دعائیں کریں اس وقت پورا بھارت گراؤنڈ زیرو ہو گیا گراؤنڈ زیرو کا مطلب سمجھتے ہیں پہلے چائنہ گراؤنڈ زیرو تھا آج بھارت گراؤنڈ زیرو ہو گیا ہے کل جو ہے دو لاکھ تیہتر ہزار کے کیس قریب ملے تھے اور جس طرح سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تین لاکھ جو ہے جو یو ایس کا ریکارڈ تھا اس کو بھی ہم لوگ شاید پار کر جائیں گے تو آپ سب سے بہت گزارش ہیں ٹائم ہو رہا ہے میں نکلنے والا ہوں بس ایسے ہی بہت دن ہو گئے تھے لائف آئے ہوئے آپ لوگوں سے بات کیے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا بس بہت مشکل ٹائم ہے اور سب سے مجھے سب سے گندہ یہ بات لگتی ہے کہ سرکار صرف سے کورونا کورونا پر کنسنٹریٹ کر دیتی ہے جیسے لگتا ہے ساری بیماری ختم ہو گئی بچے بیمار ہونا بند ہو گئے بچوں کو دست آنا بند ہو گیا بچوں کو نیونیا آنا بند ہو گیا کسی کو ڈیالیسیس کی جربت ہے وہ کہاں جائے گا کسی کو ہارٹ اٹائک آ رہا ہے وہ کہاں جائے گا کہ کوئی پرگننٹ ہے وہ کہاں جائے گی جو ڈیلیوری ہو رہی ہے وہ اس کو کون اٹنڈ کرے گا یہ بھی ساری چیزیں ساری بیماریاں بند تھوڑی ہو جا رہی ہیں آپ کو ایک ڈیٹا بتا دوں دو ہزار بیس میں دو ہزار بیس جو ابھی گیا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب کورونا سے لوگ انڈیا میں مرے تھے ڈیٹا کے حساب سے اور ایک کروڑ لوگ نان کورونا وائرس ریزن سے مر گئے تھے تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا ساری بیماریاں کورونا کی وجہ سے ختم جاتی ہیں نہیں تو مجھے اوپیڈی بند کرنے کا یہ سسٹم مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آتا ہے دیش بر میں پھر سے لاکڈاؤن لاکڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں لاکڈاؤن ہونے سے غریب بجارہ مرتا ہے صرف غریب مرتا ہے ہرچائے بیماری آئے تب بھی غریب مرتا ہے بیماری جو ہے لاکڈاؤن کر دو تب بھی غریب مرتا ہے ایکناومی پوری طرح سے ڈوب چکی ہے اسکول کالیج بند ہو چکے ہیں اگزام سب کینسل ہو چکا ہے تو یہ حالات پہ دیش کو پہنچا دیا گیا ہے ہم سب کو جاگنا پڑے گا ہم سب کو جاگ رکھونا پڑے گا بہرحال اس وقت آلوشنا کرٹیسیزم کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہم کو اپنے سرکار کے ساتھ اپنے نریند موجی جی کے ساتھ اب سب کے ساتھ سب کو مل کے اس وقت جو ہے دیش کے جو ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن ورکرز چاہے سیوپرز ہو چاہے جو ہے آپ کا ڈیلیوری بواہ ہو چاہے آپ کا جو ہے کہتے ہیں واشمین ہو جو بھی آپ کے لئے مدد کر رہا ہے ان سب کے لئے دعا کیجئے خاص کر جو آپ کے ہاں کام کرنے آنے کام کرنے آنے کام والی آتی ہیں ان کے لئے بھی تو زکاة دیجئے لوگوں کی مدد کیجئے اور اگر آپ کو کرونا کے سمٹم آ رہے ہیں اور اور اگر آپ کے آس پاس کسی کرونا ہو گیا ہے اور اگر آپ کے گھر میں کسی کرونا ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے صرف چار پانچ بات ہی آت گئے گیا بہت زاری دوائیں نہیں ہیں میں بار بار کہتا ہوں کرونا کوویڈ نائنٹین کی کوئی میراکل کوئی جادوی دوائی نہیں ہے صرف ہاسپیٹل سیٹنگ پہ ٹرائل چلنا ہے دوائوں کے کیا کرنا ہے ریسٹ لینا ہے گستر پہ پڑے رہی ہے ٹی وی دیکھئے مومائل لیکھئے جو ہے اور دوسرا لٹس آف فلوڈ لینا ہے خوب پانی لیجے خوب دھیر سارا لیکوڈ لیجے فریش فروڈ کھائیے اور پیرا سیٹمول ایک دوا ہے جو کہ بخار ہونے پہ ایس ایس آپ لے سکتے ہو بس یہی ایک ہے اس سے آگے بڑھیں گے تو جو ہے جو بھی دوا ہے ہوں گی وہ ڈاکٹر آپ کو دے گا پلس اوکسی میٹر بہت مہنگا نہیں ہوتا ہے بارہ تیزہ سو روپے کا ہوتا ہے وہ گھر پہ رکھئے اور جو ہے دھرما میٹر رکھئے باقی فیبی فلو ہوا آئیور میکٹین ہوا یہ بھی دوا ہے ٹرائل پہ چل رہی ہے اور کچھ دوا ہے تو کام ہی نہیں کر رہی ہے ہائی ڈاکسی کلوروکوین آئیور میکٹین ملیریا کی دوا کلوروکوین تو یہ سب ساتھ دوا ہے کام نہیں کر رہی ہے اور پھر لاس میں دورانا چاہوں گا یہ وائرس جو کوئی ڈبل سٹین وائرس کہتے ہیں کوئی یوکے سٹین وائرس کہتا ہے کوئی برزیل سٹین وائرس کہتا ہے کوئی ساؤت آفریقہ نیسٹین وائرس کرتا ہے وائرس تو میوٹیٹ کرتا ہی ہے ہزاروں طرح کے وائرس آئیں گے ہزاروں طرح سے میوٹیٹ کرے گا یہ اب ہماری زندگی کا پارٹ ہو گیا ہے دوہزار پچیس تک ایسا ہوتا رہے گا دوہزار تیس تک ایسا ہوتا رہا تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ویکسین جو ہے لگوائیے ویکسین اگر آپ 45 سال سے اوپر ہیں سب کو ویکسین لگوانا بھی ضروری ہے اور روزے میں بھی آپ ویکسین لگا سکتے ہیں شکریہ ایک کسی نے حالانکہ میں ان سب باتوں پر کمنٹ نہیں کرتا ہوں کسی نے کہا خیر بہت چھوڑیے ملاحافظ سب سے پلے دیکھنے کے لئے